السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پتاتا چلوں کہ آج ہم کیا سیکھنے والے ہیں جیسا کہ ہم نے پچھلے سبقوں میں پڑھا کہ حروف مدہ تین ہوتے ہیں علف واؤ یا تو ہم نے دو قائدوں کو سمجھ لیا کہ علف مدہ کا قائدہ سمجھ لیا اور یا مدہ کا قائدہ سمجھ لیا آج ہم سمجھیں گے واؤ مدہ کا قائدہ تو واؤ مدہ کا قائدہ کب ہوتا ہے جب واؤ ساکن ہو جیسا کہ میں نے کل کی ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ یا ساکن کسے کہتے ہیں جس یا کے اوپر جزم آجائے اسے یا ساکن کہا جاتا ہے ایسے ہی جس واؤ کے اوپر جزم آجائے اسے واؤ ساکن کہا جاتا ہے واؤ ساکن سے پہلے والے حرف پر اگر پیش آجائے تب وہاں پر واؤ مدہ کا قائدہ ہوگا ان قائدوں کا سمجھنا ہمارے لئے بہت ہی ضروری ہے قرآن کریم کو صحیح کرنے کے لئے پڑھائے جا رہے ہیں یہ بنیادی چیز ہیں یہ بنیادی چیز ہیں اگر ہماری بنیاد مضبوطی کے ساتھ چلتی رہی ہم نے ان قائدوں کو بہت ہی اچھے طریقے سے سمجھتے رہے اور پڑھتے رہے تو انشاءاللہ اس کا بہت بڑا نفع ہوگا آپ یقین نہیں کروگے اور جب ہم نورانی قائدے کے بعد قرآن کریم کو پڑھنا شروع کریں گے تو آپ اس کا مشاہدہ خود کر لیں گے کہ ہم نے ان قائدوں کو جو پڑھا رہے ہیں وہ کتنے کام آ رہے ہیں تو چلیے اب ہم بلا تاخیر اپنے سبق کو شروع کریں جیسا کہ آپ کے سامنے قائدہ موجود ہے آج ہم سبق کو یہاں سے شروع کرنے والے ہیں اور جیسا میں نے آپ کو شروع ویڈیو میں بتایا کہ واو مدہ کسے کہتے ہیں جس واو کے اوپر جزم ہو اور اس سے پہلے والے حرف کے اوپر پیش آ جائے تو وہاں پر واو مدہ کا قائدہ ہوگا اور واو مدہ کو ایک علف کے برابر ہمیں کھیچنا ہے جیسا کہ ہم نے پچھلی ویڈیو میں سمجھا کہ علف مدہ کسے کہتے ہیں یا مدہ کسے کہتے ہیں اور آج ہم نے سمجھ لیا کہ واو مدہ کسے کہتے ہیں تو چلیے آج کا سبق ہم یہاں سے شروع کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اسے پڑھتے ہیں حمزہ واو پیش او با واو پیش بو تا واو پیش تو ثا واو پیش ثو جیم واو پیش جو حا واو پیش حو خوا واو پیش خو دال واو پیش دو دال واو پیش دو رو واو پیش رو زا واو پیش زو سن واو پیش سو شن واو پیش شو صد واو پیش سو vot واو پیش دو تو واو پیش تو بابیش وو عین وو پیشعو غین وو پیشعو فابعو پیش فو قاف وو پیشقو كاف وو پیشو لام وو پیش لو ميم وو پیشمو نون وو پیشنو وو وو پیشو حاو پیشخو اب اس کی مشک کرتے ہیں اب دیکھئے یہاں پہ واؤ ساکن ہے واؤ ساکن سے پہلے پیش ہے تو اسے نون کو کھینچیں گے اور ہا کے اوپر خالی پیش ہے تو پیش کو ہمیشہ جلدی سے پڑھتے ہیں اب اس میں علف کو نہیں پڑھیں گے اس میں جو علف لکھا ہوا ہے اس میں علف نہیں پڑھا جائے گا اب آگے پڑھتے ہیں یہاں بھی علف کو نہیں پڑھیں گے اب آپ تھوڑا سا یہ سمجھ لیں کہ یہاں پر واؤ ساکن ہے واؤ ساکن سے پہلے پیش ہے اس لئے یہاں پر واؤ مدہ کا قائدہ ہوگا یا کو ہمیں ایک علف کے برابر کھینچنا ہے اور اسی طریقے سے اب یہاں یا ساکن سے پہلے زیر ہیں اس لئے یہاں پر یا مدہ کا قائدہ ہوگا اور یہاں بھی ہمیں ایک علف کے برابر یا مدہ کو کھینچنا ہے تو دونوں کو بلکل برابر کھینچیں گے یا کو بھی اور حا کو بھی یوحی یا زبر یا قافو پیش کو یقو مین پیش مو یقو مو تازبرت کافو پیش کو تکو نون پیش نو تکو نو مین سین پیش موس لام زیر لی موس لی مین وو پیش موس لیمون زبرنا موس لیمون قافو پیش رو قارو نون پیش نو قارون دا الالف زبر دا خازرخ داخی رو پیش رو داخی رو نون زبرنا داخی رو نا سین زبرس با زبر با سبا قافو پیش کو سباقو نون الف زبرنا سباقونا با الف زبر با سین زیر سی با سی طاو پیش تو با سی تو نون زبرنا با سی طونا رو الف زبر رو جی مزیر جی رو جی عین واؤ پیش او را جیعو نون زبرنا را جیعونا تو آج کے سبق کو ہم یہی مکمل کرتے ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ نے ان تینوں حروف مدہ کو سمجھ لیا ہوگا اور اب آپ کو یہ کام کرنا ہے ان کی اچھے طریقے سے مشک کرنی ہے اور ان کی اچھے طریقے سے پہچان کرنی ہے ہمیں ان کی پہچان کرنی بہت ضروری ہے انہیں خالی رٹنا نہیں ہیں میں آپ سے یہ کہوں گا کہ انہیں خالی رٹنا نہیں ہیں بلکہ ان کی اچھے طریقے سے مشک کی جائے اور ان کو سمجھ کر پڑا جائے جو چیز ہمیں سمجھ کر یاد ہو جائے گی وہ ہمیشہ ہمارے یاد رہے گی اور جو چیز ہم رٹیں گے تو وقتی طور پر وہ چیز ہمارے یاد ہو جاتی ہے لیکن وہ آگے چل کر ہم اس چیز کو بھول جاتے ہیں اس لیے سے عمل میں لائیں اور اسے سمجھ کر پڑھیں اللہ ہمارے پڑھنے پڑھانے کو بے حد قبول فرمائے اور ہمارے پڑھنے پڑھانے کو آسان فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ